مالِ غنی مجب سرکار پورے کاما بتا کو چلے گے کئیسا کئیسا لوگ آئیں گے کیا کیا کریں گے صاحب بتا ہم لوگوں کو سیف کر کے چلے گئے میری امتیوں میری عاشقوں دارنا نہیں ایسا بھی زمانہ آئے گا ارے تم لوگوں کو بولنے والا تم لوگوں کو نہیں بولتا وہ ہم کو پہلے بول چکا ہے یہ ہم کو بول چکے ہیں کیا سرکارِ دعائل میں عثمانِ غنی کی طرف آؤں گا بھول گیا تو بول دلنا ٹھیک ہے میں ادھر جاتا ہوں ذرا خود کیا ستے یہ ان کی ایک علامت بولنا نہ ایسا کر سکتے کیا بولے نہ ہم لوگوں کو بولتے موکہ ڈرنا نہیں یہ حضور کچھ بول دیا ہے لوگا مالِ غنیمت جب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت بولے تو جنگ ہو جانے کے بعد میں جو مال بچتا نہ جو ان کے طرف سے فتح ہونے کے بعد جو مالِ غنیمت ملتا وہ کیا کرتے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی اپنے گھر میں رکھتے نہیں تھے کبھی اپنے گھر میں رکھتے نہیں تھے کیا کرتے ضرورت مند کئی سے کئی سے کون لگ پتی ہے کون کروڑ پتی ہے کون فقیر پتی ہے سب سرکار کو مالو وہ صحابی کو بلاتے تمہیں ایک دس دیرم رکھ لو آپ پندرہ رکھ لیو آپ بیس رکھ لیو جیسی جیسی ضرورت تھی ویسے ویسے تقسیم کرتے سرکار سے بڑھ کر کوئی جانے والا ہے تو دو پچھے والے نہیں بولے بات نہیں ہے نہیں ہے نا کوئی بھی ضرورت کے ساتھ تقسیم کے سرکار ادوارم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تقسیم کرے ان کو بیس روپے دیتے ہی ادھر سے کیا ہو گیا ادھر سے جب تقسیم ہو رہا تھا ادھر چلت کیا پندرہ کون بڑھ رہا وہ نہیں دیکھ رہا ہے کون تقسیم کرنے والا ہے ارے سب مال تو اسی کا ہے تیرے باپ کا مال تو نہیں تھا نا وہ ان کا مال تھا وہ جسے چاہیں اتا کر دیں سرکار کسی کو بیس دیرم کسی کو جو ہے وہ دس دیرم کسی کو شال دے رہے تھے کسی کو تلوار دے رہے تھے کسی کو زیرہ دے رہے تھے یہ ایک اٹھا اٹھا ہم نے تو آئی سکنا سننی کے رہے ایسا کرتا ہوں نے آدب سے انہیں اکڑکو یہ بھی سینہ ایسا یہ ہاتھ اوید کو ایسا کھڑکو ٹھیک ہے یہ کھڑک کھڑکے بولا آئے محمد انصاف کیجئے کسے کس کو اللہ پر ہم استاد کو نہیں بولتے مرید پیر کو نہیں بولتا خلیفہ پیر کو بولا کھڑکو خلافت سلم ختم گھوسے پاک نے جب کہا تھا میرا ختم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو یہ ایک نے کہا تھا میری گردن پر نہیں ہے تو کیا بولے سرکار گھوسے پاک رزیلا اگر میرا نہیں ہے تو خنزیر کے ختم تیرے سارے کاندوں پر ہے واہ بھئی سچ سرکار ہندوستان کے خاجہ ہمارے راجہ ہند کے راجہ سرکار خاجہ فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور یہ آپ نے کہا میرے کاندوں پر نہیں میرے آنکھوں اور آپ میرے سر پر دیا یہ ہوتی ہے محبت یہ ہوتی ہے چاہو انہوں کندے پر بولجے ہمارے انسلٹ کر دیا نا انسلٹ نہیں دیکھو آج خاجہ کیسے چمکے آج خاجہ کا گمبت جو گھر گھر میں کاندے کو وہاں خاجہ کا گمبت ہے ہے نہیں کیسے چمکا خیر ادھر آئیے وہ اٹھا بولا اے محمد انصاف کیجئے اے محمد اس میں کون بیٹے تھے معلوم اس زمانے کے اعلیٰ حضرت اے 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 خوان اللہ بشک بشک خوان اللہ اس زمانے کے کھڑک ضرورت کئی سی کئی سی رہتی اللہ ویسا ویسا پیدا کرتا ہے بشک اور یہ کو فاروخ آدم نہیں بنایا فاروخ آدم سب کو نہیں بنایا بشک صدیق اکبر سب کو نہیں بنایا بشک عثمانے غنی سب کو نہیں بنایا سب کو اللہ کو معلوم ہے کسے کسے کون سی کیبیگری میں بٹھانا ہوگا ایسا بھی ہوگا فاروخ آدم کئی سے جلالی معلوم نہیں خوزار سے فاروخ آدم گزرے تو ماں بولتی بچے کا موت بن کر رہا دیتی شراب کوئی لے کے جلتا تھا نا تو فاروخ آدم کو دیکھتا خدا آپ اٹھا کے پڑھو نا قرآن کی تفسیر پڑھو ایک شخص جا رہا تھا شراب لے کر کے جا رہا تھا فاروخ آدم کے دور میں کلافت رضی اللہ تعالیٰ جا رہا تھا فاروخ آدم سامنے سے آگے کمبل میں شراب تھی اللہ اگر شراب دیکھ لے تو ختم ہو جاتا ختم کر دے تھے صحابی رسول وہ اللہ اکبر دعا کرتا مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک اللہ مجھے معاف کر دے آج عمر سے بچا لے مولا کوئی راستہ ہموار کر دے فاروخ آدم آئے کیا ہے بوتل میں کہا دودھ ہے دیکھا واقعی دودھ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مستقی علاجت مستقی علاجت مستقی علاجت مستقی علاجت نارہ رسالت نارہ رسالت کی سر جشن عید ملاد النبی بھی بولیے گا ٹھیک ہے اب سنیے وہ فاروخ آدم فاروخ آدم جیسے اس نے کہا محمد ان صاحب کیلئے فلوار نکل گئی فاروخ آدم نے فیصلہ کرنا چاہا آپ کو معلوم نہیں فاروخ کا فیصلہ آئے 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 فاروخ فاروخ آدم ہمارے ماباپ آپ پر خربان ہو ہمارا ایمان آپ پر خربان ارے وہ یہودی اور مسلمان کا وہ منافق کا آہ آہ مسلمان کہتے ہیں مسلمان وہ مسلمان کچھ قتل کرے سو جو ادھر کا فیصلہ نہیں مانتا فاروخ کا فیصلہ یہی ہے ادھر کے فیصلے کا انکار کرنے والے کا فیصلہ یہی فیصلہ آخری فیصلہ آخری فیصلہ وہ نہیں دیکھے داڑی چھوڑیا نا اتی لمبی داڑی چھوڑیا نا اتی تصویر پیڑیا نا اتی لمبا جھبا پیڑیا نا اتی بال کٹایا نا وہ اتی چلے کٹینا وہ بھی نہیں دیکھتے فاروخ آدم وہ صاحب نہیں صاحب ایک طرف فاروخ آدم کے پاس عشق رسول ہے کہ وہ سبحان اللہ ہے اوکی نہیں ہے اٹھائے تلوار سرکار نے فرما نہیں فاروخ فاروخ اٹھ جاؤ سرکار کی بھی بڑی حکمت ہے سرکار کو بھی بتاتا آنے والی نسلوں کو دکھانا اس کا چہرہ اس کا چہرہ سبح قیامت تک وہ آتے رہیں گے ارے لوگوں کو بھی بتانا ہے لوگوں یہ چہرے یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جس نے ہم میں محمدِ عربی کو جس نے جو ہے وہ توحید کی دعوت دینے والا ہے وہ محمدِ عربی کو انصاف کی دعوت دینے والا عمر فاروخ سے فرمایا فاروخ فاروخ ارے فاروخ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے اشاروں پر تم ہزاروں کو کٹ کے لکھ دو لیکن فاروخ رکھ جاؤ اس کو بتانا ہے یہ ایک موڈل ہے موڈل یہ ایک پیس یہ ایک پیس کو چھوڑ دو یہ ایک پیس یہ ایک پیس رہنا پالو موڈانا خیامت تک آنے والے سنیوں کو وہ موڈل دیکھنا وہ ایک موڈل کو چھوڑ دو تاکہ اس کو دیکھتے رہیں گے اپنا ایمان تازہ کرتے رہیں گے محمد اللہ اس کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں گے اب فاروخ اعظم روک لے فاروخ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیا فرما دیں اے بھاق اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے کیا کہ امعلوم نتنا بولتے ہی اگر خبلے کو پیٹ کرنا ہو تو کر لو نبی کی طرف پیٹ نہیں کرنا شیخ کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے بولے تو نبی کی طرف پیٹ کر سکتے نہیں کر سکتے مدینہ میں عاشق رسولی کو دیکھ لو کو کبھی سرکار کا روزہ ایسا ہونا تو کبھی پیٹ کر کے ادھر نمازی نہیں پڑتا ہو یہ عاشق ہے اللہ کی عبادت اس میں نبی کی گستاخی نہیں عبادت اللہ کی ضرور ہے کیا یہ تازیم آتی نہیں تازیم رسول سے ہی نماز ہوتی بے وخور بے شک سمان اللہ تازیم رسول نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے اب آؤ فاروخ آدم نے چھوڑ دیا سرکار نے فرمایا بطباق اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا پھر اس کے بعد پیٹ پھیر کے نبی کی طرف پیٹ پھیر دیا پیٹ دکھا کے جا رہا ہے آج ہم مزاروں کو پیٹ نہیں دکھاتے سنی مزار کو پیٹ نہیں دکھاتے وہ بطباق نبی کو پیٹ دکھا کے چلا گیا نبی نے فرمایا میرے فارو ابو بکر اسمان اسے دیکھ لو فل ایکس فوٹو گرافی کلو کیپچر کر لو اس کے چہرے کو اس کا چہرہ مارا کیا کرنا اسے اٹھار لو اس کی فوٹو اٹھار لو کئیسی فوٹو تھی معلوم وہ فوٹو حدیث میں ہے اس کی فوٹو حدیث میں کئیسے تھے کئیسے تھے کئیسے رہیں گے وہ کئیسے رہیں گے پوری فوٹو ہے اب وہ اس طرف جاؤں گا تو ذرا ٹائم لگ جائے گا میں واپس آتا ہوں اس طرف سے وہ بتانا جی وہ بتا تھا کیا آپ نہیں ٹائم بھی نہیں رہے نا وہ کہاں ہیں ٹائم بھی بتاؤ 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 بولو بولو چہرہ کئیسے ہوں گے سر پوری ہمیں بولتے علماء بولتے تقریر میں گلی گلی انہوں چپکے نہیں بولتے علماء سنی علماء بولتے بولتے کیا انہوں ڈائلک رنگا انہوں ڈائلک نہیں باہ حدیث پڑھ کے سنا دے تو تمہیں ان کو ڈائلک سمجھ گئے اٹھا کے دیکھو حدیث پاک ان کی پوری جو علامت بتاتے اتنا لمبا ہوگا اتنا ہوگا پائی جاما میں جتنے نہیں دیں گا نا یہاں تو اپیر نہیں ہے ان کی علامت وہ تو حیث یہ تو چھوڑتے ہیں نہیں یہ چھڑتے ہیں ایک علامت وہ اور یہ لو تمہج گیا آگے سرکار اتوالیم نے فرمایا وہی بات قرآن شریف ایسا پڑھیں گے ایسا پڑھیں گے کیا پڑھتے خیرت کہاں سے فارغ ہیں حضرت بان بان سے فارغ ہیں شہار انپور سے فارغ ہیں جو بان سے فارغ ہیں کون ہے آپ کا اسم شریف محمد خاسیمی خاسیمی الخاسیمی یہ کون سی خاسیمی سرکار کی نزبت سے خاسیمی کیا دیکھو رہے وہاں شرک سمجھ میں نہیں آتا اگر کسی اللہ والے کی نزبت سے نام رکھ دے بکرے کا نام اگر کسی کا رکھ دے نہ بکرے کو نزبت کر کے یہ خادہ کا بکرا ہے یہ خوز کا بکرا بولے تو شرک ارے تو خاسیمی کس کے نام سے رکھا تو تو اپنے اس گستاخ رسول کے نام سے رکھ لیا ہے کس کے نام سے خاسیم نام نام کیا نام ہے خاسیم اس کے بعد نام نوٹوی اچھا نہیں دکھتا یہ خاسیم نام نوٹوی اس کے نام سے نام کی رہے بکرے کو رکھے تو جائز نہیں تجھے رکھے تو بکرا بڑا بکرا تو غیر اللہ کے نام پر نام رکھ لیا نا ہمیں رکھ دی گیارمی کا بکرا بولے تو شرک خاسمی کا بکرا یہ کیا ہے خاسمی کا بکرا دوبن کا بکرا کیا اسے جائز انہیں رکھ لیا تو نیزبت غیر اللہ کے نام سے رکھ لیا تو جائز یہ بکرا جائز یہ بکرا جائز یہ بکرا نا جائز چار پور رہے تو نا جائز دو پور رہے تو جائز کیا سبحان اللہ خیر واپس آ پلٹ کہہ رہا تھا وہ ایسی نماز پڑھیں گے نماز بھی دیکھ لو نماز وہ ایسی نماز پڑھیں گے وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ ان کی نماز کے آگے اپنی نماز کو ہیت سمجھنے لگو گے آج ہو رہا نہیں ایسا ان کی نماز ہم کو دیکھ کر کہ آج نماز ہمارا بچہ کہا گیا گیا ان کے ساتھ کیا کرنے نماز شکلے گانے آست یہ بیٹھیں اس کے عالم آگ چھپ کے انہوں چار دن کے چار دن کے چالیس دن کے انہوں اچھا نماز سکھیں گے انہوں نماز اچھا سکھیں گے انہوں ہر بیڑی ہو نا کبھی درس میں بیڑی جاؤ ان کے وہ بولتا کتے بزرک فرماتے ہیں وہ بولیں گا انہیں حدیث کی بات نہیں کتے 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 بولتا وہ بزرک فرماتے ہیں یہ بزرک فرماتے ہیں خاصی نانو توی صاحب فرماتے ہیں اشرف علی صاحب 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 خوران سے زیادہ عمیت تمہارے پاس خوران کو بھی اتنی احمیت نہیں جتنے کہ تمہارے منتقب حدیث کو تم لوگ دیتے ہو کبھی سوچو تو جماعت والو نوجوان ہو تم رسول کی محبت لے رو ہم سینے سے لگانے تیار ہم کو کیا دشمنی ہمارے باوہ کا کہتے بھی نبی نے فرمایا اس کے چہرے گمورے کو دیکھ لو آج ایسی ایسی چہرہ نظر آتا گستاق رسول ہے قرآن بھی اچھا پڑھتا ہوں زبردست کیا طرز سودیش کی طرز شرائم کی طرز وہ احمد الہفاسی کی طرز پڑھتا کیا قرآن مست ہو جاتے اور زرگار فرماتے یہ قرآن ایسے پڑھے گا کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو